موسیقی سلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین ناب is going to go after عمران خان and his team اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ناب کے پاس ایک قانونی جواز ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ناب نے ایک جواب دیا ہے عمران خان کی تقریر کا عمران خان نے ایک الزام لگایا اس کے against ناب نے اپنا جواب دیا جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اب ادارے میں اور عمران خان میں ایک جنگ چھڑ چکی ہے it's not the same nab it's not the same national accountability bureau as it was few months back when عمران خان was in power it's totally different now اب کا ناب عمران خان کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھے ڈال کے کیا کہہ رہا ہے وہ تب کا ناب تھا جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ this snap should go after croonies this snap should go after those who plundered the country لیکن اب کا ناب کیا کہہ رہا ہے اب کا ناب کس کے پیچھے جائے گا وہ ناب نے واضح کرتی ہے عمران خان کو جواب انہوں نے دیا کیا جواب دیا ہے my job is reporting and my job is to state facts میرے سامنے facts ہیں میرے سامنے ناب کی ایک press release ہے جو کیا کہہ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کو کیا جواب دے رہی ہے اور یہ عمران خان صاحب اس کا جواب پھر آگے سے کیا دیں گے let's see press release lahore first may 2022 کہتے ہیں قومی اعتصاب گیورو یہ press release ہے by the way i'm telling you قومی اعتصاب گیورو یعنی ناب لاہور کی جانب سے فرہ خان کے حوالے سے مختلف میڈیا ریپورٹس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے ناب کے آئینی اور قانونی دارہ اختیار کی وضحات کی جاتی ہے میڈیا ریپورٹس کیا چل رہی ہے میڈیا ریپورٹس کیا چل رہی ہے کہ ناب غلط طریقے سے فرہ بی بی کے پیچھے جا رہا ہے ناب قانون سے آگے جا کے قانون سے بالتر ہو کے یعنی by exceeding its boundaries ناب is going to go after فرہ بی بی یہ الزام لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ first of all we reject all the rumors circling around the media ہم ان کو رد کرتے ہیں ہر چیز کو جو میڈیا پہ چل رہی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم وضحات کریں گے now we will explain we will give an explanation to the people that why are we going against فرہ بی بی اچھا وہ کیا ہے وضحات کی جاتی ہے کہ قانون کے مطابق ناب کسی بھی public office holder یا اس کے اہل خانہ قانونی وارثین کے خلاف مبالینہ طور پر آمدن سے زائد اساساجات رکھنے کی شکایت پر inquiry یا investigation کا قانون کے مطابق آغاز کر سکتا ہے they're saying we can do it how can you say we can't do that how can someone claim that ناب cannot investigate فرہ بی بی ان کے پاس جواز ہے کیا وہ کہتے ہیں anyone who is or who in the past who held a public office who was a public office holder once اگر وہ کبھی تھا بھی صحیح تو ناب تب بھی اس کے یا اس کے اہل خانہ کے خلاف یعنی اس کے یا اس کے کسی فیملی ممبر کے خلاف جو کہ اس کا dependent ہو اس کے خلاف investigation یا inquiry کا آغاز کر سکتا ہے ناب کا قانون 9A وہ یہ کہتا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے خلاف یا آپ کے بچوں کے خلاف بھی انقواری ہوگی اور نواز شریف کے خلاف تب ہی انقواری شروع ہوئی تھی انقواری نواز شریف کے خلاف شروع ہوئی تھی مریم کو سزا کیوں ہی 9A یہ کہتا ہے کہ آپ کا dependent ہوگا وہ بھی he or she will be held accountable تو مریم کو تب ہی اسی وجہ سے سزا ہوئی فرا خان کے شہر آگے لکھتے ہیں فرا خان کے شہر احسن جمیل گجر 1997 تا 1999 1997 سے 1999 تک فرا خان کے شہر بطور چیئرمن زلا کاؤنسل گجرہ والا چیئرمن ڈسٹرک کاؤنسل گجرہ والا وہ قومی عہدہ پر فائز رہے لہٰذا آئین و کالون کے مطابق سابقہ عہدہ دار یا ان کی حیل خانہ کے خلاف کرپشن و مالی بدنوانیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی شکایات پر اقدامات نیپ کے دارے اختیار میں ہیں ہم کلکل کر سکتے ہیں آپ کہہ رہا ہم کر سکتے ہیں کیوں فرا خان کے شہر وہ 1997 سے 1999 تک وہاں پہ رہ چکے ہیں چیئرمن زلا کاؤنسل so it was a public office he was a public office holder so we can go after him my question is کہ آپ کو 1999 کے بعد سے لے کے اب تک اس بات کو 23 سال گزر چکے ہیں آپ کو اب یاد آیا کہ فرا خان کے شہر نے اس زمانے میں کوئی ہیرہ پھیری کی ہوگی نیپ کو اب جا کے خیال آیا اس بات کا بیچ میں مشرف کا دور آیا پھر پیپلز پارڈی کا دور آیا پھر نون لیگ کا آیا پھر پی ٹی آئی کا آیا اب جو دوبارہ نون لیگ کا دور آیا ہے تو اب آپ کو یاد آیا کہ فرا خان نامی کوئی شخصیت ہے اور اس کا ایک شہر ہے اور اس شہر نے کوئی بدنوانی کی ہوگی اپنے اس دور میں یہ کس قسم کا اعتصاب ہے جس بکوز فرا خان has an association with عمران خان's current wife that's why you're going after فرا خان i'm not saying کہ فرا خان بے قصور ہے لیکن صرف اس لیے کہ فرا خان کی association ہے چونکہ گشرا بی بی says she is a good friend تو اس لیے آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں this is so strange میرے لیے بڑی strange بات ہے یہ اچھا جناب مسکورہ کیس میں نیب ایڈ کورٹرز کی جانب سے فرا خان کے خلاف انکواری کے منظوری آئین و قانون کے دار اختیار میں رہتے ہو دی گئی جس کی وضاحت anti money laundering act یعنی AMLA اور قومی اتصاب ordinance 1999 میں واضح طور پر ہے نیب کی جانب سے واضح انداز میں آگا کیا جاتا ہے کہ نیب ایک آزاد و خودمختار آئینی قانونی دارہ ہے جبکہ مسکورہ کیس میں بھی قانون کے مطابق شفاف انداز میں انکواری کرے گا آپ انکواری شاید واقعی شفاف انداز میں کریں گے بھر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ انکواری کرنے کے لیے جو آپ کو اب جا کے فرصت ملی ہے 22-23 سال کے بعد آپ کو یاد آیا ہے کہ ایک آدمی ہے حسن جمیل گجر اور اس کی بیوی ہے فرا خان میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو میں فرا خان کو exonerator نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا whether she is innocent or not and she is innocent until proven guilty ہاں ایک یہ چیز ہوئی کہ عبران خان صاحب کے دور حکومت نے فرا خان کے اساسوں میں پانچ عرب روپے کا اضافہ ہوا فرا خان پہ یہ الزام لگا کہ پنجاب کے اندر transfer postings ہوتی ہیں فرا خان used to charge for that she had an influence over بزار گورنمنٹ and because she was a good friend to to the first lady then that's why she had influence on پنجاب گورنٹ and بزار administration so she used her influence to manage postings and transfers in پنجاب and for that matter she used to charge and she used to charge a heavy sum of amount تو بیے کیا کرتی تھی ان پہ یہ الزام ہے and this is I believe yes آپ اس کو investigate بالکل کریں you have all the right to investigate that and she if nothing comes out she is innocent perfectly you have to render an apology if something comes out then it's going to be a big thing something is going to hit the fan very big but the thing is میرا سوال یہاں پہ یہ ہے احسن جمیل گجر ایک قومی مہددار رہ چکے ہیں یہ آپ کو ابھی یاد آیا ہے پہلے کہاں تھے نیب پہلے کہاں تھی دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے ہمارے ملک میں بڑا selective پہلے پہلے کہاں ہمارے کہاں کھن جس کو جس کیلئے میں بڑے اعترام سے کہہ رہا ہوں عدالتیں بڑی ہمارے ادارے اپنے اس آقا کو اس گورمنٹ کو سرف کرنا لگ جاتے ہیں ڈرس می إے بار الجوٹ ہے اس طرح یہاں ہے تو مجھے частinge ہے ہیں ماسٹرز there are strings that are being pulled اور وہ پھر کام کرتے ہیں so my contention is کہ آپ بالکل کریں but here is the thing پھر سپنا کریں پینامہ میں ساڑھے چار سو لوگوں کے نام تھے وہ لوگ کے دن ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے خیر بات لمبی ہو جائے گی میں کرتا رہوں گا ویڈیو یہ تھی خبر آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا پسند آئیے ویڈیو لایک کیجئے کا فیڈبیک دیجئے کا اپنا بہت خیال رکھیے گا آئیے ویڈیو